جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس بارے میں ہے کہ آپ سی ایس ایس کی تیاری جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی تیاری کیسے شروع کریں اور نوٹس کیسے بنائیں اور ریویجن کیسے کریں اور اس طرح کے جو بہت سارے سوالات آتے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں کچھ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ کم پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے اچھی کتابیں پڑھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں ان کے انگلیش بہت اچھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ان کو تھوڑی سی زیادہ میند کرنی پڑتی ہے تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے سی ایس ایس کی تیاری کیسے کی میں نے غلام ساکھان یونیورسٹی سے جب انجنیرنگ کر کے نکلا تو میں کوئی بہت زیادہ تیاری نہیں کر سکا اور میں نے ایک تو پلیسنسی میں امتحان دیئے میرے والد صاحب نے بھی کہا کہ بس دسمبر میں امتحان ہے میں کوئی آگسٹ میں نکل کے آیا تھا واپس گھر میں اور دو تین مہینے کی تیاری کر کے میں نے امتحان دی اور میں انگلیش کے پیپر میں فیل ہو گیا اور باقی پیپرز میں بھی میرے بہت کام نمبر ہے اس کے بعد میں نے پورا سال ایک سٹریٹیجی بنائی میں نے پہلے سی ایس ایس کے جو آفسرز پاس ہو چکے ہوئے تھے ان سے ملنے کی کوشش کی میں اکیڈمیز میں گیا اکیڈمیز میں میں نے لیکچرز بھی اٹینڈ کیے اور پھر میرے جو ٹیچر تھے وہ ڈاکٹر لیاکت نیازی صاحب تھے وہ ٹاپر تھے اپنے بیچ کے پھر میں ان کے پاس جانا شروع ہوا اور اس طرح میں نے اکیڈمیز میں جا کے اور کچھ اچھے ٹیچرز کے پاس جا کے پہلے گیدر کیا کہ تیاری کرنی کیسے ہے اور پھر اس کا طریقہ کار میں نے یہ بنایا کہ سب سے پہلے تو آپ جو سیلیبس ہیں سی ایس ایس کے سیلیبس کو اٹھانے اور اگر پی ایم ایس کا ہے تو پی ایم ایس کے سیلیبس کو اٹھانے سیلیبس کو اٹھا کے پہلے تیار کر لیں کہ آپ نے کتابیں کونسی ہیں مٹیریل کونسی ہے جس سے تیاری کرنی ہے اب تو بہت آسان ہو گیا ہے جو ہر ٹاپک کے اوپر ہر سبجیکٹ کے اوپر جو بیسٹ بکس ہیں وہ میں نے کمپائل کر لی ہیں اور وہ میں آپ کو اسی یوٹیوب کے لنک کے نیچے دے دوں گا آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو جو بیسٹ بکس کے نام ہیں وہ مل جائیں گے اور وہ بیسٹ بکس اکثر آن لائن بھی اویلیبل ہوتی ہیں ورنہ آپ اردو بزار جا کے ہیں کہیں پہ بھی جا کے وہ کتابیں سیکنڈ اینڈ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس مٹیریل آج ہے جس سے آپ نے تیاری کرنی ہے یہ تو ہو گیا ایک کائنڈ آف مٹیریل جس سے آپ نے تیاری کرنی ہے آج کل کیونکہ کتابیں جو ہیں وہاں پرانی ہوتی جا رہی ہیں اور ہر فیلڈ کے اندر ریسرچ اتنی زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے ہمارے دوہزار چار پانچ میں تو اس طرح سے گوگل کے اوپر کوئی سکولر اور یہ اس طرح کے ریسرچ آرٹیکل ایزیلی ملتے نہیں تھے تو اب آپ کے لئے سب سے آسان جو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک یہ مٹیریل ہو گیا آپ کا کتاب ہو گا دوسرا مٹیریل جو ہے وہ آپ گوگل کے اوپر جائیں گوگل.com کے اوپر لکھیں سکولر.گوگل.com سکولر تو آپ کو جو دنیا کی تمام ریسرچ چل رہی ہے اس کے اندر ایکسس مل جائیں گے اور جو بھی ٹاپک آپ نے تیار کرنا ہوگا وہ آپ ٹاپک وہاں پر لکھیں اس کے اوپر جو لیٹسٹ ایک ایڈائمی کے سکولرلی آرٹیکل ہے آپ اس کو بھی تیاری کے لئے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لے کریں اور یہ آپ ساری چیزیں تیار کر کے یہاں پر رکھیں اب بس سارا مٹیریل کی کتابوں کا اکٹھا ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا طریقہ کی یہ ہوتا ہے کہ آپ پاس پیپرز اٹھا کے لئے ہیں یہ بھی آپ کو مارکٹ سے مل جاتے ہیں ہر قسم کی کی جو ہے وہ اس کو پرنٹ کرتی رہتی ہے آپ پاس پیپرز اٹھا کے لئے ہیں اور پاس پیپرز کے بعد آپ ساتھ ساتھ یہ بکس کی تیاری کرتے رہیں تو آپ کو پورا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے سوالات کہاں سے آرہے ہیں کون سے کیا چیز کہاں سے آرہی ہے اور اس ساری چیز کو آپ تھوڑا سا اورگنیز کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اکیڈمیز میں ضرور سے لے جائیں تاکہ آپ کو لیٹس پتہ چل جائے کہ ٹرینٹس کیا چل رہے ہیں آج کل کون سا سبجیکٹ اچھا جال رہا ہے کون سا سبجیکٹ اچھا نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد تیاری کرنے کے طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کو جو بیسٹ بکس ہیں ان کی ایک جنرل ریڈنگ دینا شروع کر دیں جنرل ریڈنگ دیتے وقت اگر آپ کو ایزیلی سمجھ آتا ہے اگر نہیں سمجھ آتا تو آپ گوگل پہ چلے جائیں اس ٹاپک کے بارے میں لکھیں اور بے شک کوئی سمپل سا ویکی پیڈیا پہ بھی آرٹیکل آتا ہے تو اس کو پڑھ لیں اور اس کو پڑھتے وقت اگر اس میں آپ کو لنکس کے اندر لنکس پہ جانا پڑتا ہے فار ایزامپل آپ تغلق کو پڑھ لیں تغلق کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ لودیز بھی تھے اور خلجیز بھی تھے جن کے بارے میں پڑھنا ہے تو ان کو بھی کلک کریں تو آپ کے صرف اس چیز میں لگ جائیں گے جب آپ کوکلی گو تھو کر دیں گے ان تمام مٹیریل کے اوپر کے کون کون سا مٹیریل پڑھا ہے اور اس کو پر ریسرچ آرٹیکلز بڑھا کیا پڑھے ہوئے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ سی ایس ایس کے پاس پیپرز اٹھائیں گے اور آپ لسٹ آف ٹاپکس بنا لیں گے جیسے میں نے پاکستان فیرز کے اندر مجھے پتا تھا کہ ٹوٹل سکسٹی ہیں سیونٹی ٹاپکس منتے ہیں اسلامیات کے اندر ٹوٹل فارٹی ٹاپکس پڑھتے ہیں اور وہ ٹاپکس بھی آپ کو ایزی لی پاس پیپرز کو اگر آپ اسے دس سال کے پاس پیپرز دکھیں تو آپ کو پتہ چل رہے گا یہ 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 ریکارنٹ ٹیمز ہیں جو آ رہی ہیں آپ ان پاس پیپرز کو اٹھا لیں گے اور پھر آپ اپنی جو نوٹ شیٹ ہے جس کے اوپر آپ نے ایکچنی نوٹس بنانے وہ آپ کھول لیں پہتب ایک فائل بنا لیں ایک ریجسٹر بنا لیں کچھ بھی ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب تیار کر رہے ہو ایک ٹاپک آپ تیار کرنا چاہتے ہیں قادیاظم کے چودہ نقاط تو آپ نے اس کے اوپر پہلے بہترین میٹیریل پڑھ لیا اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ آرٹیکل پڑھ لیے اب آپ ایک پیپر کے اوپر وہ سارے جانٹ ڈاؤن کر لیں جو آپ نے پوائنٹس لکھیں ہیں جب آپ پوائنٹس جانٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے تو آپ نے پانچ چیزیں ضرور یاد رکھنی ہے آپ نے ضرور یہ لکھنا ہے کہ کم کتابوں سے آپ نے تیاری کی ہے بکس کے ریفرنسز کوٹیشنز کے ریفرنسز ہسٹوریکل ریفرنسز کچھ ڈیٹس یہ آپ نے ضرور دینی ہے اور اگر کوئی لیٹس ریسرچ اس کو پر اویلیبل ہے تو وہ آپ نے ضرور دینی ہے یہ پانچ چیزیں آپ کا دینا بہت زیاد ضروری ہے اور اسی کو یاد کرنا پڑتا ہے اسی کے لیے میرا ایک اور لیکچر ہے جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ چیزیں یاد کیسے کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں وہ وہاں سے یاد کر لیں یہاں سے مٹیریل لے لیے اور اس کو آپ ایک پیپر کے اوپر لکھنا شروع کر دیں جب بھی آپ ایک ٹاپک تیار کریں گے تو ایک صفحے کے اوپر آپ نے ٹوئنٹی کے قریب پوائنٹس ہی لکھنے ہیں زیادہ نہیں لکھنے ہیں کیونکہ آپ کا یہ تھرٹی منٹس کا تیس پیتیس منٹ آپ کو ملتے ہیں ایک سوال کرنے کے لیے اور اس میں بیس منٹ بیس مارکس کا سوال ہوتا ہے تو آپ بیس سے زیادہ پوائنٹس لکھیں نہیں سکتے تو اگر آپ سو کتابیں پڑھ لیں گے اور آپ پیپر میں لکھ نہیں سکیں گے تو آپ کا اس کا فائلہ ہی نہیں ہے اس لیے آپ اس کے بیس جو موسٹ امپورٹنٹ لیٹسٹ اس کے اوپر آپ کو جو مٹیریل ملے ہے جسے بکس ریفرنسز وارہ سارے چیزیں موجود ہیں وہ آپ ایک صفحہ پر لکھ لیں اور وہ آپ کو ایک صفحہ تیار ہو جائے گا ایک ٹاپک کا اور یوں آپ کے پاکستان فیر کے اگر 50-60 ٹاپکس ہیں تو 50-60 صفحے تیار ہو جائیں گے اسی طرح آپ کے سوسیالوجی کے اگر کوئی تیس ٹاپکس ہیں وہ تیار ہو جائیں گے ایوریج آن ایوریج آپشنل جو سبجیکس ہوتے ہیں ان کے تیس سے چالیس ٹاپکس ہوتے ہیں کبھل سری جو ہوتے ہیں ان کے 50-60 ٹاپکس ہوتے ہیں یوں آپ کے یہ سارے ٹاپکس تیار ہو گئے اور اس کے اوپر بھی آپ تین سے چار مہینے لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے دو تین مہینے پہلے انیشل ریڈنگ میں لگ گئے تین چار مہینے آپ کے ان ٹاپکس پہ تیاری پہ لگ گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے پاس پیپرز اٹیمٹ کرنا شروع کر دینا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ فر اگر پبلک ایڈمیسٹریشن آپ کا سبجٹ ہے آپ پبلک ایڈمیسٹریشن کا دو ہزار چودہ کا پیپر اٹھائیں اور ساری چیزیں پہلے سے آپ ریوائز کر چکے ہیں اپنا وہ صفحہ جس کے پر آپ نے نوٹس لکھے ہوئے وہ پڑھ چکے ہوئے سب کچھ آپ ریوائز بھی کر چکے ہوئے ان کو الہذا رکھ دیں اور پھر تین گھنٹے میں بیٹھ کے وہ پیپر اپنا سالف کریں تین گھنٹے کے اندر آپ وہ پیپر سالف کریں اور سالف کرنے کے بعد وہ پیپر آپ لے کے جائیں کسی ٹیچر کے پاس اور اسے چیک کر آ لیں اگر تو وہ ٹیچر آپ کو سکٹی پرسنٹ سے اوپر نمبر دے رہا ہے کسی سوال میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تیاری کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے اور اگر وہ پیپر میں آپ کو فیل کر رہا ہے تو زاری بات ہے آپ فیل ہو رہے ہیں اور اگر آپ کے ایٹی پرسنٹ مارکس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ ٹاپک اور وہ سبجٹ تیار ہو گیا اور اب اگر آپ سی ایس ایس کے پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ کو پھر سکسٹی پرسنٹ مارکس مل جائیں گے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سی ایس ایس کے پیپر میں اگر آپ بیسٹ پرفارم بھی کریں گے تو آپ کو سکسٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ ہی مارکس ملتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ گو ٹاپک ان کی چیکیم ہوتی ہے کہ آپ اس سے پورے نہیں آ سکتے تو یہ تو ہو گیا آپ کا نوٹس بنانے کا طریقہ کتابیں پڑھنے کا طریقہ میں تو یہ کرتا تھا کہ میں ایک دن کے اندر کم از کم دو سے تین پاس پیپر ضرور اٹیمٹ کرتا تھا صبح نو بجے سے لے کے بارہ مجھے تک ایک پیپر اٹیمٹ کیا پھر دو بجے سے پانچ بجے تک دوسرا پیپر اٹیمٹ کیا اور پھر رات کو بیٹھ کے تیسرا پیپر اٹیمٹ کیا اور آخری سی ایس ایس کے ایک مہینے سے ایک مہینہ پہلے یعنی دو مہینے پہلے تو میں صرف پاس پیپر اٹیمٹ کرتا تھا اور جا کے بار بار دکھاتا تھا اور پاس پیپر اٹیمٹ کرنی کے لیے سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کو لکھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا ورنہ لڑکوں کو یہ ہوتا ہے بچے جب بھی جاتے ہیں سی ایس ایس کے امتحان میں تو ان کو پہلے پیپر کے بعد یونگلیوں میں دل دونا شروع ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں تھک گئے یار مسئلز نہیں بنے ہوئے تو آپ اگر بار بار یہ لکھیں گے دن میں تین تین دفعہ پیپر اٹیمٹ کریں گے تو آپ کو برین بھی ریڈیلی اویلیبل کر دے گا ہر چیز اور آپ کا ہاتھ بھی چلنا شروع ہو جائے گا یہ تو ہی آپ کی ایکشل تیاری جو آپ نے کرنی ہے ساتھ ہی ساتھ جو پیپر میں بیٹھ کے آپ کو کیا کیا سکلز ہیں جو آپ کو ریکوائیڈ ہیں پیپر کے اندر سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ کی ٹائم منجمنٹ بڑی ٹھیک ہو اور ٹائم منجمنٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے 30 تو 35 منٹ سوال کو دینے ہیں یہ پہلے سے آپ کا تیار ہوگا اپجیکٹیو سب سے پہلے آپ کو وہ دیتے ہیں کہ یہ پیپر ہیں ایم سی کیوز یہ آپ اٹیمٹ کر لیں ان کو آپ پنہ منٹ سے زیادہ ٹائم مت لگائیں نہ چیٹنگ کرنے کا سوچیں نہ کوئی چیٹنگ کریں گے تو آپ کو کوئی صحیح بتائے گا لوگ جان موچ کہ آپ کو غلط بتانا شروع کریں گے مجھے بھی یاد ہے کہ ہمارے پیپر میں بھی ایک دو لڑکوں نے ایک دوسرے سے پوچھا اور ٹبایا تھا کہ دیکھا تو دونوں گلت سکھ کے آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں تو بہت خوش ہوا کہ چلو میرا کمپٹیشن کام ہوتا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا انگلیش کے پیپر کے اندر کئی وہ برکے کے اندر بچاری لڑکیاں بھی آئی نہیں تھی پیپر پڑا تیاری کیے نہیں ہوئی پھر پیپر میں ہی رونا شروع ہو گئی اور انگلیش کا پیپر جو سب سے پہلا پیپر ہوتا ہے تو وہ بڑا بہترین ہوتا ہے اور لہور میں جب ہم تھے تو آوازیں آنا شروع کرتی دیار کیا چول پیپر آگیا ہے کیا پیپر چول آگیا ہے اور میرے دوست جو کے پیپر میں امتحان دے رہے تھے وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم بھی جب پیپر سٹارٹ ہوا تو ہمیں بھی آوازیں ہیں پیپر چول دے تو پشتوں میں بھی بھی کہہ رہے تھے کیونکہ یہ تیاری کی نہیں ہوتی پیپر میں جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے پیپر بڑا جیب آگیا اس لیے پریکٹس آف تی پر is very important coming back کہ آپ نے پیپر لکھنے کی کیا تیاری ہے آپ کی پہلی time management ہے اور وہ آپ تب ہی کریں گے آپ پریکٹس کریں گے نمبر 2 آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے ہینڈ رائٹنگ کے پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ہینڈ رائٹنگ is very important آپ کی لکھائی اچھے ہو رہی چاہی ہے پہلے question سے لے کے آخری question تک آپ کا material ٹھیک ہونا چاہیے یہ جو ہے نا کہ آپ شروع میں اچھا لکھیں انڈ میں کیڑے مارنا شروع کر دیں گے بہت برا impression پڑتا ہے صرف blue اور black استعمال کرنے کی اجازت ہے کچھ لوگ pink marker بھی لے کے آئے ہوتے ہیں اور وہ پھر لکھ تو سکتے نہیں آپ کریں گے تو آپ کو paper میں وہ fail کر دیں گے تو آپ کو صرف یہ دو colors allowed ہوتے ہیں یہ دوسری چیز ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر question کے اوپر تقریباً 7 سے 8 جو optimum ہے نا وہ آپ 7 سے 8 sides آپ نے لکھنی ہوتی گے یعنی کہ ایک side ایک paper کی ایک side دوسری side اس طرح آپ 7 سے 8 sides لکھنے کی آپ کی practice اور speed ہونی چاہیے تاکہ آپ کا paper جو ہے وہ اس کی length بھی ٹھیک ہو اور اس کی content بھی ٹھیک ہو quality بھی ٹھیک ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ content زیادہ important ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ لکھیں گے اچھا content لکھیں گے اور زیادہ لکھیں گے تو آپ کو زیادہ number آئیں گے لیکن کوئی چیز آپ کی miss نہ ہو جائے ہر paper کے اندر analysis آپ نے بہت ضروری دینا ہے وہ آپ کا analysis جاننا چاہتے ہیں لیکن analysis کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ analysis without substance دے رہے ہوں کہ میں اپنے تجزیہ لکھنا شروع ہو جاؤں ایک لڑکے وہ سوال آیا تھے کہ آپ کے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اگلے بیس سال میں کہاں پر ہوگا اب اس میں وہ پوچھنا تو یہ چاہ رہے تھے کہ vision 2030 کے بارے میں آپ بتائیں آپ نے جو تیاری کی ہوئے تو آپ اس کا منسیورٹ پلاننگ کا جو vision ہے وہ بتائیں یا پرائم گورنمنٹ کا جو vision ہے وہ بتائیں تو لڑکے نے لکھ دیا کہ بیس سال بعد میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ یہاں پر جنگ ہو رہی ہوگی اور ایٹمی دھواکے ہو چکے ہوں گے اور یہاں پر اسلامباد اور لاہور کا تو یہ حال ہوگا جیسے کبھی یہاں پر کوئی شہر یہ بات نہیں ہوگا اور پتہ نہیں امام مہتی کا ظہور ہو چکا ہوگا تو اس طرح کی باتیں اگر آپ پیپر میں لکھیں گے تو یہ تو آپ کا تجزیہ تو ہو سکتا لیکن یہ تو کوئی پیپر کے پونٹ ایو سے تھی تو آپ نے پیپر کے پونٹ ایو سے اپنا انیلیسز لکھنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طور پر اپنی بانگیاں مارنے شروع کر دیں تو یہ آپ کی تیاری ہوگی ساتھ رویجن بھی میں نے آپ کو بتا دی ساتھ آپ کو پیپر میں اٹیپٹ کرنے کی چیز بتا دی چوتھی چیز جو میں آپ کو بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکا لڑکی پاس نہیں ہو سکتا اس کے پیپر میں جب تک وہ بار بار اس کی پریکٹس نہ کرے پاس پیپر اٹیپٹ نہ کرے پاس پیپر اٹیپٹ کرنے کے بعد بار بار جا کے ٹیچرز کو دکھائے دکھانے کے بعد اپنے آپ کو امپروف کریں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ چیزیں جو آپ نے اریجنل اپنی نوٹ شیٹ بنائی ہوئے جو آپ کی ایک ایک صفحے کیا سمری ہے ہر سوال کی اس کے اندر ایڈ کریں کہ اس میں میں نے یہ بھی چیز ڈالنی ہے یہ بھی چیز ڈالنی ہے یہ بھی چیز ڈالنی ہے اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے کہ اس سرکل میں سے نہیں گزر رہے یہ سائیکل ہے جس میں سے گزرنا ہے اپنے آپ کو امپروف کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ یہ پھر پاس ہونے والا کام نہیں ہے یہ آپ کو بار بار اس سائیکل میں سے گزرنا بہت ضروری ہے اس کیسز کے بارے میں آپ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ تو میں نے آپ کو پرفیکشن بتائی ہے اس میں سے آپ تھوڑا باغ بھی جتنا کر سکتے ہیں وہ کر لیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پیپر کی تیاری مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنی ویریڈ بیگراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بچارے کہیں بہت دور دراز کے علاقوں سے بھی ہوتے ہیں ان سب سے کمپیٹ کرنا زرہ مشکل ہوتا تھا ہے اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ جب بھی آپ تیاری کرنے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں اللہ تعالی کی برکت شامل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اچھے موڈ میں تیاری شروع کریں یہ ایک ریسرچ آ چکی ہوئے ہیں کئی ریسرچز آ چکی ہوئے ہیں کہ جب آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ زیادہ امبائمد کر سکتے ہیں جو بھی آپ پڑھتے جائیں اگر آپ برے موڈ میں ہوں گے تو آپ کا دماغ بار بار ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوگا کہ پیچھے میری فلان لڑائی چل رہی ہے فلان ایشو چل رہا ہے میں موبائل برد رہ نہیں ڈسکنیکٹ کریں اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے آرام سے بیٹھیں تھوڑا سا میڈیٹیٹ کریں دروچری پڑھیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ پر ایک ٹاپک کے اوپر جائیں دو گھنٹے ڈیڑھ دو گھنٹہ لگا کے وہ ٹاپک کیار کر کے اٹھیں پھر اس سے پہلے نہیں اٹھنا دسٹریکشنز کو دور کریں یہ ساری گیم جو ہے نا وہ ڈسپلن کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے کتنا دور رکھتے ہیں جتنا آپ ڈسٹریکشنز کے اندر آتے جائیں گے آپ کی لائف مشکل ہوتی جائے گی اور پھر آپ کے لیے یہ کرنا بہت دن بر دن آپ کے لیے چیزیں مشکل ہونا شروع ہو جائیں گے انگلیش کے لیے میری آپ کو یہ سیجیشن ہے کہ انگلیش کی تیاری دو قسم کی ایک انگلیش ایسے کی تیاری ہوتی ہے اور ایک تیاری ہوتی ہے انگلیش پریسے کی انگلیش ایسے کی جو تیاری کرنی ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ تھرٹی کے قریب ٹاپکس جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ٹاپکس ہیں ان کی تیاری شروع کریں اور ان پر پورا مٹیئرل بھی کریں ان پر پڑھائی کریں ان پر اس پر لٹرچرڈ ڈھونڈیں اس پر سوشیالوجی کا کہتی ہے اس پر ہسٹری کا کہتا ہے اس پر ریلیجیس پرسپیکٹیو کیا ہے ایکنومک پرسپیکٹیو کیا ہے سیکالوجی اس ٹاپک پر کیا کہتی ہے ایک کمپلیٹ آپ وہ ٹاپک تیار کر لیں اور اس طرح کے تھرٹی ٹاپکس تیار کریں ان کو بھی اٹیمٹ کریں اچھے انگلیش کی ٹیچر سے چیک کر رہے ہیں اور پھر آپ پر کریں اور یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی گرامر بلکل ٹھیک ہے ٹینسز بلکل ٹھیک ہیں وکیبلری ان کی ٹھیک ہے ان کو ایسے کا سٹرکچر پتا ہے تو پھر وہ یہ کریں جن کو یہ نہیں پتا تو وہ بغیر ٹیوشن کر کر انتہان دینے جائیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ٹیوشن لینا شروع کر دیں انگلیش کی اور کسی ٹیچر سے تیاری کر لیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن بھیجا ساتھ ٹیچر بھی بھیجا تو آپ ٹیچر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اکیڈمیز کو لوگ کہتے ہیں جی بڑا یہ ہوتا ہے بھئی آپ اپنی جائیں اپنی تیاری کریں اچھا انٹریکشن کریں ٹیچر کے ساتھ سیکھیں اور اپنے آپ کو امپروف کریں اور پھر سی ایسے کے امتحان کے لیے میں یہ بھی آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ سی ایسے کے امتحان کے ساتھ ساتھ پی سی ایس کا بھی امتحان دیں آپ آئی ایس آئی کا انٹیلیجنس کا اسسٹنٹ ڈریکٹرز کا انکم ٹیکس آفیسز کا جو جو امتحان آ رہا ہوتا ہے وہ آپ اس میں سے گزریں تاکہ آپ کی بار بار یہ جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کا آج ہے ورنہ پیپر کے اندر جو نا آپ کانفیڈنس لوس کر جاتے ہیں آخری بات میں آپ کو یہ بھی ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پیپر کے دوران آپ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ دماغ بہت عزت چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو پراپر ہائیڈریٹڈ ہونا چاہیے بہتر ہی ہے کہ پانی کی بوتل لے جائیں اور آپ کا گلوکوز لیول ٹھیک ہونا چاہیے بہتر ہی ہے کہ آپ کو چوکلیٹ ساتھ لے جائیں یا تو لنچ پیک ہوتی ہے اس کے اندر ضرور کچھ کھا پی لیں تاکہ آپ کا جو اینرڈی لیول ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا لیکن اگر آپ کا اینرڈی لیول آپ کی ہائیڈریشن ہی ہوتی اور آپ کے لیے پھر مسئلہ ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ تھوڑی سی ٹپس اینٹرکس تھی اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا ویسے تو آپ تیاری کریں بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے آن لائن لیکن اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے تیاری کریں تو امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت شکریہ